آپ سب میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ پالجامنٹ میں جو بھی اب تک چن کے آئے ہیں میمران ان کو وانت کو ہماری طبقے سنجھتا ہے تو پھر وہ طبقہ کیوں نہیں بیدار ہوتا اور ان کے بیدار ہونے کیا بیدار نہ ان کے کیا سباب ہیں کہ وہ ہر دفعہ انہی کو چنتا ہے اور پالجامنٹ میں یہ ہوا ہے اسی سے ایک سوال منصف ہے کہ پھر آپ جیسے لوگ کیوں نہیں وہاں پر کوئی دیکھیں عزیز صاحب ایسا ہے کہ یہ بالکل آخری جو آپ کا سوال تھا وہ بڑا زبرز تھا کہ آپ کیوں نہیں آتے لوگ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم ذمہ دار ہیں ہم یعنی آیاز لطیف پلی جو صرف نہیں صرف عوامی تحریک نہیں چاروں سوگوں میں جو پروگریسیو لوگ ہیں جو نیشنلسٹ لوگ ہیں جن کے دامن صاف ہیں جو اچھے لوگ سویل سوسائیٹی میں ہیں نان گورنمنٹل سیکٹر میں ہیں اسحادثہ کی تنظیموں میں ہیں عدبی آرگنزیشنز میں ہیں جو لوگ صاف کردار کے ڈاکٹرز ہیں انجینئرز ہیں کسان ہیں ریٹارڈ اسحادثہ ہیں کلرکس ہیں اس قسم کے لوگ بیوپاری ہیں وہ در حقیقت انہوں نے ایک بیدان کھلا چھوڑ دیا ہے فیوڈل پارٹیز کے لیے یہ ایک کمپوننٹ ہے بات دوسرا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے الیکشنز فری ہونے نہیں دیں وہ بینیپولیٹ کرتی ہیں اس الیکشنز کو کبھی وہ پیپلز پارٹی کو جتواتے ہیں عام تاثر یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کو ہراتے ہیں نہیں در حقیقت اسٹیبلشمنٹ کبھی پیپلز پارٹی کو دیوار سے لگانے کے لیے ظلفکار علی بھٹو جیسے ایک بہت باسلائیت شخص کو پاسی جڑا دیتے ہیں اور کبھی ظلفکار علی بھٹو کو یایہ خان کے ذریعے الیکشن جتواتے ہیں صرف یہ بات یاد نہیں رکھنی چاہیے کہ صرف ظلفکار علی بھٹو صاحب کو پاسی دیتے ہیں ظلفکار علی جیسے ایک بہت کامپیٹنٹ اور بہت باسلائیت لیڈر کو پاسی بھی دیتے ہیں اور اس کو جس نے نوے ازار قیدی چھڑوائے جس نے پاکستان کا نام اوچا کرنے کے لیے اپنی خدمات انجام دیں اس کو بے دردی سے عدالتی قتل کرواتے ہیں مگر اس سے پہلے یایہ خان سے اور ایوب خان کے تعاون سے ظلفکار علی بھٹو صاحب کو پاور میں بھی لاتے ہیں ایک طرف بے نظیر صاحبہ کو قتل کروائے جاتا ہے اسٹیبلشمنٹ کے ہدایتوں کے تحت فنڈیمنٹلس کے ہدایتوں کے تحت عالمی طاقتوں کے ہدایتوں کے تحت دوسری جانت اٹھاسی میں عساق خان کے ذریعے اسلم بیک صاحب کے ذریعے بے نظیر صاحبہ کو اقصدار میں بھی لائے جاتا ہے آئی جی آئے بنوا کے میان نواز شریف کو اقصدار میں لائے جاتا ہے اور آئی جی آئے کے ذریعے پاکستان میں مذہبی اور رائٹسٹ قوتوں کو ایک جگہ جمع کیا جاتا ہے اور پھر میان نواز شریف جب کسی معاملے پر ڈس اگری کرتے ہیں تو میان نواز شریف صاحب کی حکومت کو ختم کیا جاتا ہے اس کے اسٹیبلشمنٹ اپنی پسند کی حکومتیں لاتی ہے جب ان سے کام پورا ہو جاتا ہے یا جب وہ مزید ڈیلیور نہیں کر پاتے یا کچھ باتوں پر اختلافات رکھتے ہیں تو پھر ان کو روانہ کر دیا جاتا ہے اس لیے اسٹیبلشمنٹ کی یہ جو پوری ارنجمنٹ ہے اس سے پاکستان کی الیکشن کا میدان ابھی تک آزاد نہیں ہو پایا کانسٹیچوئنسیز اتنی بڑی ہیں عزیز صاحب جس میں پانچ چک کروڑ روپے خرچ کے بغیر کوئی لور ملکاز کا شخص الیکشن نہیں جیت سکتا یہ یوٹوپین بات ہوگی تصوراتی بات ہوگی کہ آپ کہیں کہ غریب کسان اٹھ کڑاؤ اور وہ جا کے میرپور ساکروز لے کے کیٹی بندر اور گھوڑا باری تک کانسٹیچوئنسی میں جا کے کام کرے اور الیکشن جیت جائے اس کے الیکشن کے دن کچھ رشوت نہ دے صرف ایک ایک یونین کاؤنسل میں جا کے الیکشن آفیس بنائے نا اس کے پچاس لاکھ روپے خرچ ہو جائیں گے اتنی یوسیز ہوں گی اور دوسری بات اس لیے کیا ضرورت ہے ضرورت کس بات کیے ضرورت اس بات کیے کہ پاکستان کی کانسٹیچنسیز چھوٹی ہیں برطانیہ کی آپ پاپولیشن پاکستان سے کہیں کم ہے وہاں چھ سو سات سو ہلکے ہیں اور پاکستان میں تین سو پچاس یا تین سو ساٹھ ہلکے بنا لیا آپ نے پاکستان میں جتنی آبادی ہے پاکستان میں کم از کم سات سو آٹھ سو نیشنل اسیمبلی کی سیٹس ہونے چاہیں پاکستان میں سینٹ کی سیٹس زیادہ ہونے چاہیں پراونشل اسیمبلی کے ایک سو تیس سیٹس ہیں سند اسیمبلی کی وہ کم از کم تین سو ہونے چاہیں چھوٹی کانسٹیچنسیز ہوں گی عام لوگ آئیں گے دوسری بات یہ کہ جو ہماری ڈیشنلسٹ اور پروگرسیف پارٹیز ہیں عوامی تحریک جیسی دوسری پارٹیز یعنی پاکستان میں ولی خان صاحب جیسے عظیم شخص خان غفار خان جیسے شخص بزنجو صاحب جیسے شخص مری صاحب جیسے لوگ رسول وقش پلی جیسے لوگ جی ایم سید جعب صاحب جیسے لوگ سو بھو گیان چدہ دینی صاحب جیسے لوگ یہ لوگ الیکشن ہار جاتے ہیں اور ان کے سامنے دو دو کوڑی کے وہ لوگ جن کا نہ کانٹریبیوشن اپنی قوم کے لیے نہ اپنے وطن کے لیے نہ اپنے عوام کے لیے نہ ان کا کانٹریبیوشن لٹریچر کے لیے نہ ان کا ہسٹری کے لیے نہ پاکستان کی کسی بھی ایکنومک فیلڈ کے لیے کوئی کانٹریبیوشن نہیں وہ جیت جاتے ہیں تو کیا آپ اس سے یہ ثابت یہ ہوا کہ صبح گہن چدہ دینی یا جی ایم سید صاحب مگر اسٹیبلشمنٹ اور مقامی فیوڈلزم اور مقامی جو پار پالیٹکس ہے اس میں جو وسائل ہیں وہ ان کے پاس نہیں ہیں جو وہاں پہ نیٹورک ہے وہ ان کے مطلب کا یا ان کا حمایتی نہیں ہے وہ مسلط کیا گیا نیٹورک ہے اس لیے ان کی راہ میں رکاوٹ ہے اب ہم صرف یہ شام غریبہ پڑھتے رہے ہیں اور کچھ نہ کریں اور ہم کہیں کہ بس یہ زیادتیاں ہو رہی ہیں کچھ نہیں ہو سکتا نہیں اس کا مقابلہ کرنے کے لیے سندگی نیشنلس پارٹیز کو تیاری کرنے چاہیے بلوچستان کی پختونخواہ کی پنجاب کی سرائیکی علاقے کی جو حقیقی پروگریسل طاقتیں ہیں وہ صرف الیکشن سے دو مہینے پہلے حرکت میں نہ ہیں وہ چار سال ایک متبادل پیرلل اپنا کیابنٹ دےنا شیڈو کیابنٹ اپنا انانس کرےنا جو لوگوں کے آکے مسائل کو ہر ایشو کو آکے چیلنج کرے تو اگر وہ نہیں کریں گے اور ہم شاہ میں غریبہ پڑھتے رہیں گے روتے رہیں گے کہ وڈیرو نے یہ کر دیا فیوڈلز نے یہ کر دیا اسٹیبلشمنٹ نے یہ کر دیا اس میں ہماری بھی کوت آئی ہے اسٹیبلشمنٹ نے تو یہ کچھ کیا وڈیرو نے تو یہ کچھ کیا ہم نے ان کا مقابلہ کرنے کے لیے جو ہمیں کچھ کام کرنا چاہیے تو وہ ہمیں نہیں کیا اس کے کرنے کی ضرورت ہے سر یہ سال بھی جانتا ہے کہ آپ کی پارٹی 45 سال سے یہ کیا وجہ ہے کہ آپ کی پارٹی اب تک ایسی دار نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ امام کماثر سے دکھے ہیں وہ نہیں ہیں ٹھیک ہے اب یہ ایمپورڈنٹ سوال ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس معاملے کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے عوامی تحریک کے صدر ہونے کے حیثیت سے بلکہ پاکستان کے میں کبھی کبھار چاہتا ہوں کہ عوامی تحریک کے صدر اور کارکن کے بجائے میں عام شہری بن کے بھی چیزوں کا جواب دوں تو ایسی کامن سیٹیزن رادہ دن ہیڈ اف اپولیٹیکل پارٹی میں یہ جواب دینا چاہوں گا کہ عوامی تحریک اور تمام پولیٹیکل پارٹیز کو اپنے کام کے دارہ کار کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے جو ہماری لیفٹ ہے جو ہمارے پروگریسیو نیشنلسٹ ہیں ان سب کا جو طریقے کار ہے اس کو بہتر بنانی کی ضرورت ہے وہ روز ایشو بیسٹ پالیسیز میں اور پولیٹیکس میں الچتے جا رہے ہیں کالا باغ ڈیم کا اعلان ہوا ہم کالا باغ ڈیم کے پیچھے لگ گئے پھر اعلان ہوا چشمہ جیلب لنک کینال کام چشمہ جیلب لنک کینال کے پیچھے بھاگے پھر اعلان ہوا آدم شماری کام آدم شماری میں الچ گئے پھر اعلان ہوا سندھی لینگویج کو نیشنل لینگویج بنانے کی خواہش کام اس کے پیچھے لگ گئے یہ سب کام ہم کرتے رہیں بلکل اس طرح جس طرح ہماری زندگی میں کچھ کام ہیں جو ہر روز ہمیں نئے نئے کرنے ہوتے ہیں مگر کچھ روٹین کے کام ہیں یعنی ہمیں روٹین میں برش کرنا ہے دانتوں کو دو دفعہ ہمیں برش کرنا ہے اس کا واسطہ نہیں ہے کہ آج ہم پکنک پہ گئے آج آفز گئے یہ نہیں گئے برش کرنا ہے روز شاور لینا ہے روز کپڑے استری کرنے اسی طرح جو issue based politics ہے وہ تو کرتے جائیں مگر اس کے ساتھ election کو ایک regular component بناتے ہوئے اگر ہم politics کریں گے تو ہم electionے نہ صرف جیتیں گے بلکہ ہم اپنی حکومتیں قائم کریں گے ہم تبدیلیں لیائیں گے مگر اگر ہم نے اس طرح کیا جیسا میں نے پہلے کہا کہ جس وقت election announce ہوں گے ستیس تین مہینے پہلے ہم آکے میدان میں اتریں گے اور ہم آکے نارے لارے لگا کے الیکشن کی پالیسیز بنائیں گے تو پھر کچھ نہیں ہو پائے گا اس لیے میرا خیال ہے کہ ہم ایک پرمننٹ الیکشن حوالے سے الیکشن کے حوالے سے پالیسی بنائیں اور اس میں ہم نے دو دفعہ جو الیکشن کنٹیسٹ کی وہ بھی صرف ایک دو کانسٹیوینٹسیز پہ کی ہم نے جوہی میں کی ایک دفعہ وارہ میں کی کچھ علاقوں میں کی مگر وہ تین چار مہینے کے بنیاد پہ الیکشن کنٹیسٹ کر کے حالانکہ ہمارے کینڈیٹس ہیں بہت اچھے ووٹس لیے پلیسی صاحب نے ہزاروں کی تعداد میں ووٹ لیے تیرہ چودہ ہزار ووٹس تھے پلیسی صاحب کے لاسٹ الیکشن میں محمد حسن رستمانی الیکشن میں کافی ووٹس تھے فاضل راہو صاحب کے کافی ووٹس تھے ہمارے اسماعیل کینڈیٹ تھے بیر پور بٹھاروں سے ان کے کافی ووٹس تھے ووٹس ملے کازی غفار کے مگر اس کے بعد کیا انہی کانسٹیونسیز میں ہم نے کام کیا سندھ کی دوسری پولیٹیکل پارٹیز نے انہی کانسٹیونسیز میں پھر کام کیا سندھ یونائٹڈ پارٹی یا سندھ ترقی پسند پارٹی یا دوسری جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں جو الیکشن میں یقین رکھتی ہیں کیا انہوں نے مستقل مزاجی سے ان علاقوں کو لے کر ان علاقوں پہ انسسٹ کر کے اس اپنے کام پہ وہ رول نہیں پلے کیا اب ہم پلین کر رہے ہیں ابھی ہم کوئی پچاس سے ساٹھ درویان کانسٹیونسیز ہم نے آئیڈنٹیفائی کی ہیں عبامی تحریک کے لوگوں نے انانس کیا ہے کہ وہ وہاں سے کانٹریبیٹ کریں گے ہمارے پاس پرابلم عزیز صاحب وسائل کا ہے دوسرے لوگوں کے ساتھ پرابلم ہے کہ ان کے پاس لوگ نہیں ہیں آپ سندھ کے جلسوں میں دیکھیں گے نا دوسری پارٹیز والے کوئی پاس پیسے ہیں وہ بسوں میں لوگ بھر کے جنڈے بندے ان کے ہاتھوں میں پکڑا کے عام لوگوں کو لاتے ہیں اور وہ جب ہیدراباد یا کراچیل پہنچتے ہیں سکھر یا میرپرخاز وہ ان بسوں سے اتر کر شہر گھومنے چلے جاتے ہیں جنڈے بندے وہیں چھوڑ کے بسوں میں گھومنے چلے جاتے ہیں اور جلسے میں لوگ نہیں ہوتے عوامی طریقے کے ساتھ معاملہ الٹ رہے ہیں ہمارے پاس لوگ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں موجود ہیں بسوں کا کراہ نہیں ہیں اب اگر ہم کندھ کورٹ سے ہیدراباد بس میں شرکت کے لیے مورولک کے لیے لوگ آئیں تو پچاس ہزار بس چارج کرتی ہے کندھ کورٹ سے لے گا ہیدراباد تک اور پچاس ہزار میں آئیں گے پچاس لوگ تو اگر دس ہزار کا مجموعہ ہے تو دس ہزار کے مجموعہ میں ہزار کے لیے بیس بسیں چاہیئے آپ کو اور دس ہزار کے لیے آپ کو دو سو بسیں چاہیئے اب جب دو سو بسیں چاہیئے تو ایک بس کے لیے جب پچاس ہزار ہیں تو دس بسوں کے لیے پانچ لاکھ سو بسوں کے لیے پچاس لاکھ اور دو سو بسوں کے لیے ایک کروڑ روپے چاہیئے ایک کروڑوں دس ہزار لوگ پہنچ جائیں گے دوسرے علاقوں سے ان علاقوں کے لوگوں کو موبلائز کرنے کے لیے آپ کو وہاں کیمپین چلانی پڑے گی آپ کو وہاں اناؤنسمنٹ کے لیے گاڑیاں چاہیئے آپ کو وہاں پاکستان میں لوگ ایسا تو نہیں نکل آتے کہ آپ اعلان کروا دیں کہ کل جلسہ ہے کل کے جلسے کے لیے تو لوگ بینظیر صاحب کے جلسے میں بھی نہیں نکلتے آپ کو پتہ ہے آخری دفعہ بینظیر صاحب آتی ہیدر آباد کے جلسے میں شرکت کم تھی لوگوں کی بہت زیادہ میاں صاحب کے جلسوں میں بھی اب دشتگردی کے واقعات دوسرے خوف ایمکیوم جو بڑی آرگنائز سمجھ جاتی ہے اس کے بھی جلسوں میں تعداد دیکھیں لوگوں کی آہستہ آہستہ کم ہو رہی ہے تو لوگ اب سیاست سے اتنے بیزار ہو چکے ہیں تو ان کو موٹیویٹ کرنے کے لیے جو وسائل چاہیے وہ وسائل عوامی تحریک کے پاس نہیں ہیں پیغام ہے کمیٹڈ کارکن ہے ہمارے پاس ایک زبردست جذبہ ہے ہماری بہنیں ہیں ہمارے بھائی ہیں وسائل نہیں ہیں اگر پاکستان کے لوگ اگر سندھ کے لوگ اگر سندھی ڈائیسپورا سندھی سیول سوسائیٹی سندھی میڈل کلاس عوامی طریقہ پانچ سو روپے بھی ایک شخص چندہ دیتا سندھی وڈیرہ ہے نا سندھی بیورکریٹ ہے وہ اپنی پوسٹنگ کے لیے پچاس لاکھ روپے دے گا اور پھر پوسٹنگ کے بعد پچاس کروڑ روپے اس پوسٹنگ سے کمائے گا کرپشن کے لیے اور جب اس کا تبادلہ ہو جائے گا تب وہ کہے گا کہ میں سندھی تھا مجھے وکٹمائز کیا گیا نیشنلس بنے گا اور اس کو کہیں گے کہ دو ہزار پہ دو بس کے لیے چندہ کہ وہ ہماری بینیں جا کے چشمہ جیلم لنک کینال کے خلاف ہیدر آباد میں جلوس نکالیں گی وہ دو ہزار پہ نہیں دے گا کہے گا میرے پاس نہیں ہے میرے بچے خود بھوکے مرنے ہیں تو یہ جو آپرچونسٹ ہیں اور جو ہمارے دوسرے بمالک میں دو لوگ بیٹھے ہیں مثلا ہمارے دوست سندھی بھائی ہمارے امریکہ میں بیٹھے ہیں برطانیہ میں بیٹھے ہیں فاریس میں اور میڈلیس میں بیٹھے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم بلڈ کیمپس لگائیں گے ہم ہپٹائٹس بی کی ٹیسٹ کے لیے ہم ایکوپنٹس خرید کے دیں گے ہم یونیورسٹی بنائیں گے یہ بھی اچھے کام ہے انہوں نے کبھی عوامی طریقہ کسی ایسی آرگنزیشن کو ایک بس لے کے دیئے ایک بس دس بارہ لاکھ کی آئے گی ان کے لیے کیا مسئلہ ہے ایک سندھی لے سکتا ہے دس بارہ لاکھ کی ایک بس اگر ہمارے پاس ہو پیسہ نہیں چاہیے ایک بس ہو اور وہ بس ہمارے لوگ پچاس بینر ایک شہر سے دوسرے شہر پہنچائیں اور وہ ایڈوکیسی کی کیمپینز چلائیں کاروکاری کے خلاف جائیں آنر کلنگز کے خلاف جائیں جرگہ سسٹم کے خلاف جائیں ہیومن رائٹس وائلیشنس جو ہیں چائلڈ ابیوز ہے زینب بھائیو جیسی زکیہ بروئی جیسی ہماری بچیاں ان کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں فضیلہ سر کی چار سال کی اور ترنجیت اغوا ہو رہا ہے اس قسم کے بچے اس کے خلاف کیمپین چلانے کے لیے لوگ اگر کیمپین چلائیں تو اس کے خلاف اگر ہماری خواتین جائیں ان کے پاس گاڑی نہیں ہے وسائل نہیں ہے